میں اہل سنت کا ایک بچہ ہوں جب بڑھا ہو چکا ہے الحمدللہ میں اہل سنت کا پلا بڑھا ہوں میرے گھر میں اہل سنت کی کتابیں ہیں میرے گھر میں اہل سنت کی تربیت ہیں میں اہل سنت یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی ہمیں شیعوں سے کوئی غرض نہیں آپ شیعوں پر جو جو اختراف لگاتے ہیں ہم اسے بھی اگری کرتے ہیں لیکن ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ یزید مسلمانی حکمران کا باقشاہ کیسے بن گئے تو جب آپ اس پر سوال کرنا شروع کرتے ہیں یا آپ سوال بھی نہیں کرتے ہیں آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ نہیں مان سکتے ہیں بھائی یہ حدیثیں یہ کتابیں ہیں یہ ہر چیز امام حسین علیہ السلام کے حق میں گھڑی ہیں تو جب ان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو کہیں گے یار یہ تو شیع ہو گیا ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اتنی بڑی قرمانی ہو گئی کہ رسول اللہ کے گھرانے کو رسول اللہ کی اولاد کو ماننے والوں نے مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا یار اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا اور وہ کہاں سے چلتی آ رہی ہے یہ سب کچھ کیوں سٹارٹ ہو گیا کیوں ان کی نافرمانی پر لوگ بتر آئے اور یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے کوئی جواب نہیں جشیعہ ماتم کرتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امام حسین کا تافلہ بلکم مقتصد تھا تقریباً صرف 72 لوگ جو آج تک سنا رہے ہیں اتنے ہی لوگ تھے کربلا میں انہوں نے ساتھ کیوں صرف 72 لوگ ہی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو کیوں تھے بھئی سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا یہ یزید یا فلاں بلنا ضلط کر رہے ہیں ان کی اس بات سے اگری نہیں کیا جا رہا اور ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے تین بڑے آدموں پر پہلی حکومت یزید کو پکڑا دی گئی کس نے پکڑا دی کنوں نے بیعت کر لی کون لوگ مان گئے کیا مجبوراً بیعت کی گئی نے بیعت کروائی گئی کس نے کروائی کون تھا جو اتنے زور دا اللہ ساتھ کہاں تک جاتی ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں کچھ پھر ہم سے کہنا شروع کر دیں گے آپ کو اتنی شکر ہے گربلائی صرف یزید اور اس کے لشکر تک یہ بات نہیں رہے گی وہ کیسے اتنی بڑی حکومت کا ایک مقرر ہو گیا خلیفہ یا بادشاہب جو بھی ہے وہ کیسے یہ سب کچھ بن گیا یار بلکل سمپل بات ہے دو لوگ ایک امام حسین علیہ السلام ایک یزید ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے سیلیکشن کر رہی ہیں کہ بھائی آپ کا خلیفہ کون ہوگا تو رسول اللہ کا نواسہ حضرت علی کا بیٹا حضرت فاطمہ کا بیٹا اہل جنت کے نوجوانوں کا سردار امام حسین علیہ السلام وہ نئی ہیں آپ کا خلیفہ اور یزید جس کی صرف مشہور ہونے کی ایک ہی وجہ ہم نے آئے در سنگی اور وہ یہی سنگی ہے کہ امام حسین کے قراب نے جنگ ہے کربلا نہ ہوتی تو یزید نہ ہوتا ہے کربلا نہ ہوتی تو یزید کاشا لوگوں پتہ بھی نہ ہوتا ہے یہ کون ہے بھئی اس کو کس نے مقرر کر لی یعنی ایک طرف اتنی بڑی شخصیت کو لوگ سلیکٹ نہیں کر رہے اور ایک طرف ایک عام سے انسان کو لوگوں نے سلیکٹ کر کے تین بریازموں پر پھیلی امت کا بادشاہ مقرر کر لیا تو ہم پوچھیں یعنی یعنی کیوں ہوا کس نے مقرر کیا کون تھا جو امام حسین کو مقرر نہیں کرنا چاہ رہا تھا اپنے ان جیسے لوگوں کو مقرر کرنا چاہ رہا تھا جب یہ باتیں پوچھو تو ان باتوں کا جواب نہیں ہے تو فلان کو سنتا ہے تو شیعہ ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا ہے تو گستاک ہو گیا ہے تو یہ برباد ہو جائے گا یہ سب تو سب پہانیاں تک پہتے ہیں اب اہل سنت جماعت کے لوگوں میں بچے کھڑے ہوں گے جو یہ بات پوچھیں گے کہ بھائی یہ سب کچھ کیوں ہوا کیسے ہوگا اینڈ پہ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا مولانا مدودی صاحب کا ایک گول ہے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی انہوں نے کہا سوال یہ ہے ہی نہیں جہاں سے سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے گی مولانا مدودی صاحب نے یہ کہا کہ بھائیو سوال یہ ہے ہی نہیں کیوں نہیں کی تھی سوال یہ ہے جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کر لیا تھا سیم یہی چیز آج ہم بھی پوچھتے ہیں بھائی جب امام حسین موجود ہیں کوئی اور خلیفہ کیسے ہو گیا بھئی میرٹ پہ ہو گیا نا بھئی میرٹ کیا تھا بتاؤ نا امام حسین سے زیادہ اس کا میرٹ کیا تھا کس نے مغرر کر دیا کس وجہ سے امام حسین کو پیش کر دیا گیا آخر ان میں کیا کمی تھی اور اتنا کیا قصور تھا کہ ان کی گردن میں بارے کٹ لی گئی تو نوے دس میں محرم بجائے آپ شیعوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ شیعوں کو یہ کہنے کہ یہ شرک کرتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں یہ مستحق ہیں یہ بقواس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب ہمیں بھی بتائیں پھر صحیح کہ لیکن یہ بات ہمارے دل میں یوں ہے امام حسین صحیح ہے اب ہمیں بتائیں وہ صحیح شخص کے ساتھ ایسا آگل ہے تو کیوں ہوا ہم یہ وجہ جاننا چاہتے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں این پر ہمیں یہ نہیں کہنا ہے دیکھیں اس کے مطلق ہم سے سوال نہیں ہو تو سوال تو آپ سے یہ بھی جانا کہ شیعہ کے کرتے ہیں یہ بقواس نہیں کرتے ہیں سوال ہونے ہیں ہم کر رہے ہیں نا سوال کر تو نہیں ہے سوال اس سے زیادہ کون آپ سے سوال کرے گا ہم پوچھ رہے ہیں ابھی کیسے ہوگا کیوں ہوا ہے کس نے کیا جوابت ہے جزاکاللہ